بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چکوال پریس کلپ کے لائف سٹوڈیا سے لفکار میر کا سلام قبول کیجئے ہماری ٹیکٹیکلٹین کے چارج ہیں آرکھ مرموت خوکھا جبکہ کنٹرول روم میں موجود ہے خوچہ باپا سعید اور حافظ آزان بٹ چلتے ہیں آج کی موضوع کی طرف اور آج کا موضوع ہے پاکستان تحلیل کے انصاف کی جو تنظیمیں تحلیل کی گئی ہیں اب اس پر گفتشنید ہو رہی ہے اس پر جو تجزیہ قار ہیں وہ اپنی رائے دے رہی ہیں کہ یہ اقدام پاکستان تحریکی انصاف کو فائدہ دے گا یا اڑتا ان کی جو مقبولیت کم ہو رہی ہے اس میں تیزی لائے گا یہی آج کا موضوع ہے شریک گفتگو ہیں جیرون پریس کلپ سینر صحافی فاجہ حبابر فاجہ صاحب بڑا شور شرابے کے بعد یہ تندیمیں وجود ہوئی آئی تھی چپوال سبے پورے پاکستان میں نے دیکھا کہ کافی مرائل تیع کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو آن وارڈ دیا گیا جبکہ الیکشن کے پی کے میں ہوئے اور اس کے جو اچھا ریزرٹ دیایا اس کی صدا پورے پاکستان کو دے دی گئی ہے کیا کرتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے اگر آپ کو دادو شماعت کی تھا پچھلے انصافات کے اگر صاحب آپ دیکھیں تو یہ جماعت نام کی اجیر نہیں ہے یہ ایک نوجوان لوگوں کا اور ایک کچھ ایسے نظریاتی لوگوں کا ایک اجیوم تھا جو اس کو ایک تندیمی شکل بھی یہ ایک پارٹی کی شکل میں تو ساڑھ ساتھ ازار مددہ میں لوگ اور اس میں خاص کر یہ بات ہی کہ اس ٹی ٹی آئی دلہ چکوار میں واضحات اور پر یہ پہلے دن سے ہی دو دڑوں میں تقسیم ہے اسی دن تقسیم ہو گئی تھی جب سرداد علمباس کا ٹکٹ واپس ہو کے سرداد علمکار دلہ اگر نوم کا ٹکٹ ٹھوڑ کر مگر اس وقت جو آلات کا جبر اور جو سارا تھا تمام لوگوں نے اور سرداد علمباد میں بھی نہ جاتے ہوئے بھی یہ ادھر پی ٹی آئی کو اس وقت سپورٹ کیا پی ٹی آئی میں اگر آپ ادھر چکوار کی تندیموں کو زیادہ لیں تو یہ آپ سرداد علمباد گروپ کا بڑا ادھر چرچہ جیزم کا بڑا بڑا پہنٹ ہے تو یہ پی ٹی آئی نے یہ ان کے جو سرگردہ لوگ سے سرداد علمباد گروپ سے یہ چونکہ سرداد علمباد کم وقت پہلے جن سے ہی بڑا ہوا جائے تھا کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتظر کو ہوں تو میرا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور لوگوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا ہے تو میں اپنا سرداد علمباد کے انہوں نے فیصلے سے اسطلاح کرتے ہیں ان کے ساتھ جانے کی بجائے اپنے آپ کو پی ٹی آئی میں بڑا تنار رکھا تو اس وقت آپ یہ بڑا مینی یہ راجہ یاکسر سرداد علمباد نے اعلان کر دیا کہ یہ ڈسٹکلیر کے ہمارے امی دوار یہ سرداد علمباد ہیں یہ ایک بڑا میں سمجھوں کہ وہ کچھے میں کھاڑ یہ حساب سے ایک کھاڑ ہے شترانچہ ہے تو یہ ایک بڑا بربون ہو رہا یہ یاکسر سرداد علمباد اور سرداد علمباد جو اگر موجود آلات ہیں سرداد علمباد مسلم لیگ نون میں گئے ہیں تو مسلم لیگ نون علیہ السلانگے لگا رہے ہیں کہ آپ ان کو بہن لوگ سکتا ہے یہ ایک میرا یہ اگر یہ مسلم لیگ کاف اور ٹی ٹی آئی نیکمیتی کے ساتھ اکٹھے ہوگئے یہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ پکیوی چیر نہیں ہے یہ بڑا مشپر ٹائنٹ ہے جن لوگوں کو عمران خان سامنے لے پر آرے ہیں یعنی مرکزی جنرل شکری اسرد کمر کو کمری نیٹ کیا گیا اسی طرح صوبہ پنجاب کے اگر ہم بات کریں تو شکت محمود سامنے آ چکے ہیں سرد میں ہمیں پرویت خٹک سامنے آ رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اب جو منتخب کی عادت ہے اس کو سامنے لائے جا رہا ہے تو اس سے کیا پاکستان طریق انصاف کو کچھ فائدہ ہوگا اگر آپ دیکھنے نظر لانے تو یہ ٹی ٹی آئی کی تلدین خادی اس نائم میں ہوئی بھی تھی کہ یہ ایک بلدیاتی یہ سارے خلاڑیاں ہیں دیتے ہیں اگر وہ تحصیل چکو آگے صدر چود انسار علیہ حان خرال وہ چیئرمین خرال میں اور حکومتی امیدوار کے خلاف کامیاب ہوئے تھے نون نے بلدیاتی الیکشن کروایا تھے تو ان کے خلاف دیتے تھے تو یہ امیر پاٹھ تحصیل سیکٹی جنرل ہے چکو آگے تو یہ سردہ اولانباد گروب کے یہ سمجھے جاتے تھے بڑھے اور سارا تو ان کو تو یہ بھی ان پیٹھا ہے یہ ان پیٹھا ہے تو یہ چو دلکور سید بیک ہے ان دیال میں یہ ایک ان کا وایتی اور مین پر لاکھوں سے ابھی بھی برگران ہے جاتا کہ ابھی پہلی گوگر یہ فارغ ہوتے ہیں جہاں تک پاکسان تحرین کے انصاف کی باعثی ہے جماعت کا تعلق ہے اس کی کارکنگی کا تعلق ہے تو وہ کیپی کیو میں یقینی طور پر ٹک ٹو کی غلط تقسیم مہنگائی اور دیگر ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملے لیکن وہ سارا ملوہ تمام پاکسان کی تنظیموں پر ڈال دینا اور تو یہ میرے خیال میں انصاف نہیں ہے لیکن جماعتیں ایسے فیصلے کرتی رہتی ہیں آنے والے الیکشن یعنی بندیاتی الیکشن ہو جنرل الیکشن ہو دیکھتے ہیں کہ پاکسان تاری کے دھاپ کی کارکنگی کیا کرتی ہے فیل وقت تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے کروانا